اشکار دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کس پرکار سے جو ہے وہ دور فریم کو فکس کیا جاتا ہے اگر آپ بھی اپنا گھر بنا رہے ہیں اگر آپ ایک کونٹریکٹر ہیں سیویل انجینئر ہیں سائٹ انجینئر ہیں تو آپ کو جو ہے وہ سیکھنا ہے پہلے کہ کس پرکار سے جو ہے وہ دور فریم کو فکس کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ دھیان سے دیکھیں یہاں پر دور فریم کے چاروں طرف ونڈو فریم کے چاروں طرف ہلکے ہلکے کریکس جو آپ کو دکھ رہے ہیں یہ جو ہے وہ بن گئے ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا گھر جو ہے وہ سرکشت نہیں رہتا آپ کا گھر مجبوط نہیں رہتا اور آپ کو دیکھنے میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے اوکورڈ لگتا ہے آپ کو ٹھیک نہیں لگے گا دیکھنے میں اس طرح سے جو کام ہوا ہے یہ دیکھنے میں بھی بلکل اچھا نہیں لگتا تو آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے وہ پوری جانکاری دی جائے گی دوستو ویڈیو پر بنے رہے میں ہوں عویناس شرما اور ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پوزیٹیب بلڈرز میں دوستو ویڈیو میں جو جانکاری آپ کو دی جائے گی وہ سٹیپ بائی سٹیپ دی جائے گی اس لیے آپ کا زیادہ سمجھ نہیں لگے گا دوستو سب سے پہلے آپ کو لکڑی کی کوالیٹی کو چیک کرنا ہے ویڈ کی کوالیٹی اگر اچھی ہوگی تو آپ کی ڈور فریم بھی اچھی بنے گی لکڑی جو ہے وہ بلکل اچھی ہونی چاہیے ویل سیزن ہونی چاہیے اگر ویل سیزن ویڈ نہیں ہوگی تو اس میں کریکس آئیں گے اور آپ کی ویڈ میں جو ہے وہ زیادہ نوٹس نہیں ہونے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈ میں جو ہے وہ گانٹ ہوتی ہے لکڑیوں میں جو ہے وہ گانٹ ہوتی ہے نوٹس ہوتی ہیں تو وہ زیادہ نوٹس نہیں ہونے چاہیے اس طرح کی نوٹس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہاں سے جو ہے وہ لکڑی آپ کی کریک ہو جاتی ہے تو اس لئے آپ کو وڈ کی کوالیٹی کے اوپر دھیان دینا ہے دوستو آپ کی ڈور فریم کا سائز جو ہے وہ سٹینڈر سائز کی ہونی چاہیے آپ ایک بار اس کا سائز کو اچھے سے چیک کر لیں اور ویڈیو ہم نے پہلے ہی بنائی ہوئی ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہوگئی آپ آئی وٹن میں بھی اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا وہاں سے بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے دور کا کیا سٹینڈر سائز ہونا چاہیے تو آپ وہاں سے جا کر اس ویڈیو کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر سٹینڈر سائز کو آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ نے سائز کے دور فریم کا اوڈر دیا ہے آپ کے اسی سائز میں جو ہے وہ آپ کے دور فریم ہے یا نہیں تو اس بات کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے آئیز کے ساتھ ساتھ آپ کو دوستو گنیا کو بھی چیک کرنا ہے ٹرائی سکیر کے مدد سے آپ گنیا کو چیک کر سکتے ہیں گنیا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے آپ کی دور فریم کو صحیح بنانے میں کیونکہ گنیا ٹھیک نہیں ہوگا تو ووٹر لیول بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور گنیا اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو پلمبو ساہول بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کا دور فریم جو ہے وہ اچھے سے وہاں پر فکس کر نہیں ہوگا اور آپ کو دیکھنے میں بھی سیدھا نہیں رہے گا وہ تھوڑا سا ٹیڑا لگ سکتا ہے تو اس لئے آپ کو جو ہے وہ گنیا کو ہمیشہ چیک کرنا ہے اور گنیا کو ٹھیک رکھنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر وودن بیٹن کی چھوڑی چھوڑی فٹیاں جو ہوتی ہیں وہ لگا دیتے ہیں یہ چھوڑی چھوڑی وودن بیٹن جو ہے وہ ہم نے یہاں پر فکس کر دی ہے کورنر میں تاکہ آپ کا گنیا جو ہے وہ ٹھیک رہے کیونکہ ہم ٹرانسپورٹیشن کرواتے ہیں اپنے ڈور فریم کی ونڈو فریم کی تو انلوڈ اور لوڈ کرتے سمائے جو ہے وہ گنیا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک رکھنے کے لئے ہم جو ہے وہ بودن بیٹن پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان بودن بیٹن کو پروائیڈ کریں ہم پر فکس کر دیں تاکہ آپ کا گنیا ٹھیک رہے دوستو آپ کو ہمیشہ ڈور فریم کو فکس کرنے سے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ بلیک پینٹ کا استعمال کرنا ہے ٹرمائٹ سولیوشن کا استعمال کرنا ہے وہاں پر جو ہے وہ ٹرمائٹ اویل لگائیے یا پھر بلیک پینٹ لگائیے تاکہ آپ کی لکڑی جو ہے آپ کی وود جو ہے وہ دیمک کی وجہ سے جو ہے وہ خراب نہ ہو اور پانی سے بھی کچھ ہاتھ تک جو ہے وہ بچی رہے اسی لیے آپ کو جو ہے وہ اپنی لکڑی کے بہاری سطح پر جو ہے وہ پینٹ کرنا ہے بلیک پینٹ کر سکتے ہیں termite oil کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دوستو اور آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنی کی لکڑی کے باہر جو ہے وہ اچھے سے پینٹ کریں ایک کوٹ نہیں کرنا ہے آپ کو دو کوٹ کرنے ہیں تاکہ وہاں پر جو ہے وہ پینٹ کی ایک اچھی لیئر جو ہے وہ بند سکے تاکہ دیمک اور پانی کی وجہ سے آپ کی لکڑی جو ہے وہ بچی رہے اور جیسے ہی آپ اپنی door frame کو install کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو temporary support جو ہے وہ لگانی ہوتی ہے تاکہ آپ کی door frame جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے position میں رہے اس کے لیے آپ temporary support لگائیے اور اسی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ اس کی water level کو کرنا ہے water level کرنے کے بعد اس کی سہول کریں سہول کرنے کے بعد ایک ورک روز چک کریں آپ کی آپ کی door frame جو ہے صحیح سے fix ہو گئی ہے یا پھر نہیں گنیا فغیرہ سب ٹھیک ہوگا تب ہی آپ جو ہے وہ اپنی door frame کے دونوں طرف جو ہے وہ brick machinery کر سکتے ہیں اور hold fast کو fix کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ دوستو آپ کو hold fast جو ہے وہ لگانا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو جو ہے وہ ایک سائیڈ door frame کے تین hold fast لگانے ہیں اور دوسری سائیڈ بھی اسی کے dimension میں جو ہے وہ تین hold fast لگانے ہیں اور کس پرکار سے آپ کو hold fast لگانے ہیں اس کی ویڈیو بھی آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ مل جائیے آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں کس پرکار سے hold fast لگانے چاہیے کتنے distance پہ hold fast لگانے چاہیے اور hold fast کی quality کو ہمیشہ چیک کریں کہ اس کی quality جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے بہت ہی پتلے hold fast کا استعمال نہیں کرنا ہے جو آپ کی hold fast کی thickness ہے وہ اچھی ہونی چاہیے اسی کے ساتھ کچھ hold fast جو ہے وہ column کے ساتھ لگائے جاتے ہیں column کے ساتھ جو hold fast لگائے جاتے ہیں وہ hold fast الگ ہوتے ہیں وہ کس پرکار سے بنوانے ہیں کہاں سے لینے ہیں کیا اس میں کتنے holds ہونے چاہیے کس پرکار سے اسے fix کریں گے اس کی ویڈیو بھی ہم نے جو ہے وہ اپنے youtube چینل پر پوسٹ کی ہوئی ہے آپ description میں آپ کو link مل جائے گا وہاں سے بھی آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ hold fast کو fix کرنے کا آسان طریقہ بھی آپ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں دوستو وڈ کی thickness کو بھی چیک کریں آپ کی لکڑی کی thickness جو ہے وہ اچھے ہونے چاہیے بہت کم thickness کی لکڑی کا استعمال نہ کریں کیونکہ اگر آپ کی وڈ کی thickness جو ہے لکڑی کی ہے وہ bend ہو سکتی ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنی لکڑی کی thickness کو بہت کم نہیں رکھنا ہے آپ جو ہے وہ کم سے کم ڈھائی انچ کی لکڑی یا پھر دو انچ کی لکڑی کا استعمال کریں دوستو جب کبھی بھی آپ door frame کو install کرواتے ہیں یا پھر کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ اس کے اوپر لینٹل ویم ضرور پروائیڈ کریں کیونکہ ساری brick machinery کا load جو ہے وہ آپ کی door frame کے اوپر آئے گا اگر آپ وہاں پر لینٹل بیم نہیں پروائیڈ کرتے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی door frame میں deflection آ سکتے ہیں اور آپ کی لکڑی میں cracks آ سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ لینٹل بیم کا استعمال ضرور کرنا ہے لینٹل بیم کا فائدہ یہ رہتا ہے ایک تو brick machinery کا load آپ کے door frame کے اوپر نہیں آتا window frame کے اوپر نہیں آتا اسی کے ساتھ آپ بھوشے میں آپ کو اگر اپنی door frame کو change کرنا ہے window frame کو change کرنا ہے تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں side میں دیکھ سکتے ہیں ایک آدھی انچ کا gap جو ہے یہاں پر provide کیا گیا ہے بلکل بھی column کے ساتھ یہ چپکا ہوا نہیں ہے یہ دوستو اسی لئے provide کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی column اور آپ کے door frame کے بیچ میں plaster کیا جا سکے اگر ہم اس gap کو provide نہیں کریں گے تو وہ plaster جو ہے وہ آپ کی door frame کی جو wood ہے لکڑی جو ہے اس کے اوپر آ جائے گا اور آپ جانتے ہیں کہ cement اور لکڑی کا bond جو ہے وہ نہیں بنتا تو کچھ سمجھ کے بعد جو ہے وہ لگڑی سے الگ ہو جائے گا اور نیچے گر سکتا ہے وہاں سے ٹوٹ سکتا ہے تو آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ کی column یہاں پر جہاں پر بھی plaster کیا جانا ہے وہاں سے آپ کی door frame کے بیچ میں جو ہے وہ آدھی انچ کا gap ضرور ہونا چاہیے تو آپ کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے دوستو یہ تھی door frame سے جوڑی ساری جانکاری آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنی door frame کو fix کرنا ہے آج اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بہت کچھ بتایا ہے جتنا کی میں نے اپنی site پر observe کیا تو آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ کس پرکار سے جو ہے وہ door frame کو install کروانا ہے اسی کے ساتھ quality کو لے کر بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کو termite solution آپ کو کس پرکار سے لکڑی کو safe رکھنا ہے پانی سے اور دیمک سے تو اس کے لیے بھی اس طرح کے treatment کر سکتے ہیں اور بعد میں یہ treatment بہت مہنگے ہوتے ہیں اور آپ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو پہلے ہی ان سبھی چیزوں کی precautions لینی چاہیے اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو اس پوری ویڈیو میں میں نے plaster سے لے کر کس پرکار سے plaster ہوگا مطلب جو کام بعد میں ہوگا اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تاکہ آپ کو problem نہ ہو اسی کے ساتھ جو ہے وہ hold fast اس کی مجبوطی سے لے کر wood کی quality size آپ کے door frame کا size اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹرائی سکیر سے کیسے گونیا چیک کرتے ہیں اس کے بارے میں اور plum bow اور water level اس کی position کے بارے میں تو ساری چیزیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دی ہیں اگر آپ اور بھی جانکاری چاہتے ہیں کوئی building construction سے جوڑی کسی بھی پرکار کی کوئی بھی problem ہو تو آپ ہمیں contact کریں ہم آپ کو جلد ہی اس کا reply کریں گے دھنیاوار تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں اگر آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری اچھی لگتی ہے تو آپ ہمارے چینل ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سمائے پر ملتی رہیں دھنیاوار take care bye آپ کا دن شب ہو شیئر کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو سمائے پر ملتی رہیں دھنیاوار